ہر آشکِ حسین کے لب پر ہے یہ صدا لبیت یا محمد حاضر ہے یا محمد حاضر ہے یا حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین المظرومین واللعنت الدائمت وعلى اعدائهم ومنکر فضائلهم وغاسب حقوقهم الان الى قیام يوم الدین اما بعد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کنا للظالم خسمن وللمظلوم عون اسٹیج پر موجود علماء اکرام زاکریر زاہم اکابیر ملت میرے سامنے موجود تمام از امائے قوم بزرگان قوم نوجوانان ملت مائے بہنے پیٹیاں آپ تمام کی خدمت میں سلام از کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مقررین زیادہ ہیں اور وقت کم ہیں اور وقت کی کمی کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں اپنی گفتبو کو مختصر کرنے کی انشاءاللہ پوچش کروں گا میں نے مولا امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا وہ مشہور قول وہ وسیعت جو آپ نے اپنے فرزندان کو کیے وہ تلاوت کی کونہ لِلظالمِ خسمن ولِلْمَظْلُومِ عونَ مولا امیر المؤمنین نے ایک اصول دیا ہے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے دنیا میں عدل و انصاف فراہم کرنے کے لیے دنیا میں پر امن معاشرے کے قیام کے لیے ایک اصول دیا ہے اگر دنیا چاہتی ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو تو مولا امیر المؤمنین کے اس اصول کو اپنانا پڑے گا مولا نے فرمایا کونہ لِلظالمِ خسمن ظالم کوئی بھی ہو اس سے نفرت کرو اس سے اظہارِ بیزاری کرو ولِلْمَظْلُومِ عونَ مظلوم کوئی بھی ہو اس کی مدد کرو اس کی نسرت کرو یعنی یہاں پر مسلم اور غیر مسلم کے فرق کو ختم کر دیا ہے کہ اگر ظالم غیر مسلم ہو اس سے بیزاری کا اظہار کریں نہیں اگر ظالم مسلمان بھی ہے تو اس سے نفرت کریں اور اظہارِ بیزاری کریں اسی طریقے سے مظلوم کے لیے یہ نہیں کہا گیا ہے جب وہ مظلوم مسلمان ہو تو اس کی مدد کی جائے بلکہ مظلوم کوئی بھی ہو چاہے وہ غیر مسلمی ہی کیوں نہ ہو اگر اس کی اوپر ظلم ہو رہا ہے اور وہ مظلوم ہے تو اس مظلوم کی حمایت میں آواز کو بلند کیا جائے آج ہم مظلومین جہاں کی حمایت کے لیے اپنے مظلوم شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دنیا کے ظالم و جابر و حکمرانوں سے اظہار نفرت کے لیے یہ اجتماعہ منقب کیے بیٹے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین کی شرکت اور علماء و ذاکرین اور قوم کے اکابرین کا اجتماع یقیناً اتحاد بین المسلمین اور خاص طور سے اتحاد بین المؤمنین کا بہت بڑا مظہر ہے یہ ہمارے شہداء کے مقدس خون کا صدقہ ہے کہ آج ملت متحد ہے اور اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے مسلمانوں کے لیے بھی اتحاد وقت کی ضرورت ہے جب تک مسلمان متحد نہیں ہوں گے اس وقت تک اسلام دشمن قوتوں کی سازشوں کا مقابلہ ناممکن ہے اسی طریقے سے تشیعیو کے لیے بیداری اور اتحاد ضروری ہے تاکہ دنیا کے ظالم و جابر حکمرانوں اور منافقوں کی سازشوں کا مقابلہ کر سکے ہم اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ان شہداء کو جن کی شہادت کی وجہ سے جن کے مقدس خون کی وجہ سے آج ملت میں بیداری ہے آج اسلام میں اگر بیداری ہے تعلق مقدس خون کی وجہ سے باقروں کا ایک تسلسل ہے ہماری ہاں شہداء کا آیت اللہ باقر صدر شہید آیت اللہ باقر الحکیم شہید آیت اللہ باقر النمر شہید ہم ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور لبنان میں سید عباس موسوی شہید پاکستان میں علامہ عارف حسین حسینی شہید گلگد میں آغا سید زیاد دین شہید کراچی میں علامہ حسن ترابی شہید یہ وہ شہداء ہیں جنہوں نے تسلسل کے ساتھ اپنی شہادتوں کے ذریعے اس ملت کے اندر بیداری پیدا کی ہے ہم ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں یہ تو شہداء ہیں مگر جو زندہ ہیں اور جو ہمارے لئے قابل تقلید ہیں اور نمونہ عمل ہیں وہ حجت الاسلام شیخ ابراہیم زگزکی جو آج بھی زندہ ہیں اور جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں وہ قربانیاں ناقابل فراموش ہیں وہ تاریخ کا ایک حصہ ہیں جہاں مردوں کے لئے نمونہ عمل ہے وہاں خواتین کے لئے بھی نمونہ عمل ہیں ایک طرف عراق میں آیت اللہ باقرس صدر کی ہمشیرہ سیدہ آمینہ بنت الہدا شہیدہ اور آج نائجیریہ میں ایک زندہ خاتون آپ کے لئے نمونہ عمل ہے حجت الاسلام شیخ ابراہیم زگزکی کی اہلیہ جنہوں نے پانچ بیٹوں کی قربانی دے کر بھی بجائے گریہ کرنے کے کہا کہ میرے پاس یہی قربانی تھی جو میں نے حسین کی ختمت میں پیش کیا اگر میرے اور بھی بیٹے ہوتا تھا پھر میں حسین کی ختمت میں پیش کرتی یہ جذبہ ہے حسینیوں کا اور اس جذبے کو نہیں دبایا جا سکتا آج اسلام دشمن قوتیں متحد ہو چکے ہیں چاہے وہ کفار اور مشرقین ہوں چاہے وہ منافقین ہوں قرآن نے جن مؤمنین کے لئے خطاب دیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارہ اولیاء یہ صاحبان ایمان سے خطاب ہے کہ یہود والنصارہ کو اپنا سرپرس مت بناو کہ تمہارے سرپرس نہیں ہو سکتے کہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا سرپرس اور دوست بناتا ہے تو وہ بھی ان میں سے ہے پھر اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے آج ہمارے شہدہ کی قربانیوں نے واضح کر دیا ہے کہ باطل کہاں ہے اور حق کہاں ہے ظالم کہاں ہے اور مظلوم کہاں ہے کہ اسلام کے نام لیوہ اسلام کے ڈھیکہ دار جو کل کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے آج وہ دنیا کو پکار رہے ہیں آج وہ امریکہ سے مدد کے خواہاں ہیں آج وہ برطانیہ اور اسرائیل سے مدد کے خواہاں ہیں آج وہ پاکستان سے مدد کے خواہاں ہیں اور بیس ملکی اتحاد بنا کے اسلام کی خدمت کے لیے نہیں بنایا ہے آج خانہ کعبہ کو مسلمانوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے آج مدینہ منورہ کو مسلمانوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور مسلمان سمجھتا ہے وہ کبھی یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کے خلاف ساجش کریں اگر آج خطرہ ہے خانہ کعبہ کو یا مدینہ منورہ کو تو آل سہود اور ان کے پٹھوں سے خطرہ ہے جو مزارات مقدسہ کو منحجم کر رہے ہیں جو انبیاء کے قبور کو مسمار کر رہے ہیں جو اولیاء کے مزارات کو مسمار کر رہے ہیں یہ کون سے اسلام کی بات کرتے ہیں یہ کون سے اسلام ہے یہ اسلام دشمن قوتیں ہیں اسلام دشمن قوتوں کے پٹھوں ہیں ان کے غلام ہیں جو استعماری قوتوں کے عشارے پر کام کرتے ہیں آج مسلمانوں کا قتل عام کرنا عورتوں کو قتل کرنا بچوں کو قتل کرنا بوڑوں کو قتل کرنا نوجوانوں کو قتل کرنا جس طریقے سے قتل عام کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے یہ کفار کی طرف سے نہیں ہے مشرقین کی طرف سے نہیں ہے بلکہ منافقین کی طرف سے یہ سلسلہ جاری ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں بلکہ اسلام دشمن قوتیں ہیں حقیقت میں اسلام کے دشمن یہی لوگ ہیں جو منافق ہیں اور جس طریقے سے کفار و مشرقین کے لئے کہا گیا ہے اسی طریقے سے منافقین کے لئے بھی کہا گیا ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے یہ لوگ جہنمی ہیں آج آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے آج سعودی عرب کی طرف سے یمن میں پچھلے تقریباً اب ایک سال ہونے کو آیا ان کا اپنا یہ خیال تھا کہ ہم چند چند دنوں میں اس مسئلے کو حل کر دیں گے اور اپنے پٹھوں پٹھوں کو وہاں پر بٹھا دیں گے انہیں ستم ذریبی دیکھئے دنیا کی خاموشی دیکھ لیجئے کس طریقے سے ان ظالم حکمرانوں نے حکومتوں نے اور حکوم کے بشر کے اداروں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہے یہ یمن میں جنگ کیوں جاری ہے یمن کے عوام نے فوج نے جس شخص کے اوپر عدم اعتماد کیا اور اس کو باگنے پر مجبور کیا آج وہ سعود عرب میں پناہ لیے ہوئے ہیں اس ظالم و جابر کو عوام اور فوج کی مرضی کے خلاف دوبارہ مسلط کرنے کے لیے یمن پر جنگ مسلط کی ہوئی ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں عوام اور فوج کی حمایت سے شام میں جو حکومت قائم ہے اس حکومت کو گرانے کے لیے یہ سعود عرب وہاں پر کاروائیاں کر رہی یہ منافقت ہے ایک طرف کو عوام اور فوج کے حامی حکمران کو ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے اور ایک طرف کو عوام اور فوج نے جس کو مسترد کر کے باگنے پر مجبور کیا ہے اس کو دوبارہ لاکر مسلط کرنے کی سائز سے ہو رہی ہے مگر یہ سائز سے کامیاب نہیں ہو سکتی مگر وہ وقت اب قریب آ رہا ہے حق و باطل کا مارکہ اب سج گیا ہے جا الحق و ذحق الباطل ان الباطلہ کانا زہو کا کا وہ منظر اب بہت قریب ہے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے آج یزیدیت اور حسینیت کی جنگ ہے دنیا کے اندر ایک طرف کو حسینی ہے جن کی قیادت رہبرِ معظم آیت اللہ سید علی خامنائی کر رہا ہے اور ایک طرف کو یزیدی لشکر ہے جس کی سرپرستی اور حمایت سعودی عرب کر رہا ہے اور انشاءاللہ حق ہمیشہ کامیاب رہا ہے اور حق نے کامیاب ہونا ہے باطل ہمیشہ نابود ہوا ہے اور انشاءاللہ باطل کو ہمیشہ کے لیے نابود ہونا ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی سفوں میں اتحاد پیدا کریں میں اس موقع پر اس اجتماع کے توسط سے حکومت پاکستان سے مطالبہ کرنے گا جو یہ کہتے ہیں کہ اب ہم فوجی مسکو میں شریک ہیں مگر انہیں اپنی حیثیت کا انہیں کیا کرنا ہے اس کا تعیون نہیں کیا گیا ہے وہی تعیون آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو یزیدی فوج میں دعوت دی جا رہی ہے اور آپ کو یزیدی لشکر میں شامل کیا گیا ہے یہ آپ کی حیثیت ہے اس کا تعیون ہو چکا ہے اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ انہیں آپ نے حسینیت کا ساتھ دے کر سرخ روح ہونا ہے اور حسین کے سامنے سرخ روح ہو کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخ روح ہو کے پیش ہونا ہے حسین کا ساتھ دے کر یا یزیدیوں کا ساتھ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سامنے شرمندہ اور رسوہ ہو کر پیش ہونا ہے واقسانی افواز کو اس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے جیسے کرائے کے لوگ ہیں بس بلاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں برحال ہماری فوج کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین افواز میں اس کا شمار ہوتا ہے لہذا یہ ظالم و جابر حکمران یہ عیاس عرب حکمران یہ لڑا نہیں سکتے یہ باگنے والے لوگ ہیں یہ کبھی قیام کر نہیں سکتے حق کے مقابلے میں گٹ نہیں سکتے لہذا ان باطل قوتوں کا ساتھ دینے کے بجائے اگر آپ حق کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں تو باطل کا بھی ساتھ نہ دیں یہی پاکستان کے لئے پاکستان کے افواز کے لئے بہتری ہیں اور یہاں پر جو ضرب عزب کا سلسلہ چل رہا ہے یہاں احتساب کا سلسلہ چل رہا ہے یہاں سے دہشتگردی کے خاتمے کی باتیں چل رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ احتساب غریبوں کے لئے ہیں بے سہارا لوگوں کے لئے ہیں سیاسی مخالفین کے لئے ہیں جب ان کے دوم کے اوپر پیر آیا تو چیخنے لگانا ہی احتساب نہیں ہونا چاہیے میں کہتا ہوں جنرل راہیل شریف کو ٹھوس قدم اٹھانا چاہیے ان ظالم و جابر لوٹینوں کے خلاف جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے جنہوں نے پاکستان اور پاکستان کی عوام کا استحصال کیا ہے ان کا احتساب ہونا چاہیے اور بلادر ایک احتساب ہونا چاہیے اور ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اور لوٹا ہوا مال اور سرمایہ ان کا واپس پاکستان میں لانا چاہیے وزیر قانون راجہ سنواللہ کہتا ہے جنہا کہ اس طریقے سے سرمایہ کاروں کو تنگ کیا جا رہا ہے یہ سرمایہ کیسے یہاں لگائیں گے ہمیں اس سرمایہ کی ضرورت نہیں جو سرمایہ تم لوگ اس ملک سے لے کر باہر کے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں باہر تم نے سرمایہ کاری کی ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ سرمایہ واپس آئے اس لیے کہ وہ پاکستان کا سرمایہ ہے لہٰذا پاکستان کے ہمارے حکمران حکمران کیا حکمران میں باطل لوگ ہیں جاگر لوگ ہیں ظالم لوگ ہیں خائن لوگ ہیں بے غیرت لوگ ہیں بے شرم اور بے حیاء لوگ ہیں ہماری سیاست میں یہ مکمکہ کرنے والے لوگ ہیں میں تم مجھے بچاؤ میں تم کو بچاتا ہوں تو مرا حاجی بگو مات مانتورا حاجی بگو یہاں یہ سلسلہ چل رہا ہے مگر یہاں پر ایک ایسے غیر جانب دار شخصیت کی ایک مجاہد اور لیڈر کی ضرورت ہے پاکستانی عوام کی نظر جناب جنرل راہی شریف کی اوپر ہے اگر انہوں نے کوئی کام کیا تو تاریخ بسریت میں اسے یاد رکھا جائے گا اگر آپ نے تساہولی اور مسلحت سے کام لیتے ہوئے ان دہشتگردوں کو آزاد چھوڑا تو شاید آپ کا نام بھی اس طریقے سے نہیں لیا جائے گا تاریخ میں جس طریقے سے لیا جانا چاہیے میں اپنے شہدات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے تمام تنظیموں کو جن کی طرف سے یہ عظیم استعمال منقد کیا گیا ہے انہیں مبارک بات دیتا ہوں اور شاباش دیتا ہوں اور ان کی توفیقات کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند علم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے خداوند علم ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرمائے شہداء کربلا کے ساتھ انہیں محشور فرمائے پروردگارہ سے آیانہ دل کررار دنیا میں جہاں کہیں آباد ہے ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ